اسلام علیکم میں ہوں کامران خان وعدے تھے ایسا رکھتا ہے کہ مسلم لیگ نون دوہزار تیرہ کا منشور خود بھول گئی ہے کیونکہ اس میں بڑے سپیسیفک وعدے تھے جو قوم کے ساتھ کیے گئے تھے مسلم لیگ نون کے منشور کے مسودے میں تمام باتوں کو عمومی انداز میں عام طور پر پیش کیا گیا ہے جیسے کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائز کے نقص خسارہ کم کیا جائے گا سربائے کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے ایک سے دو لاکھ نوکریہ دی جائیں گی وکیشنل ایڈوکیشن سینٹر بنائے جائیں گے ہیلڈ کارٹ کی سہولت فرہم کریں گے بہشہ ڈیم پر کام کرنا شروع کر دینا چاہیے قومی وارٹر پالیسی پر عمل کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ تمام معاملات ہیں عمومی انداز میں جناب شہباز شریف جن کے لیے آج بڑا موقع تھا انہوں نے یہ منشور پیش کیا ہم انشاءاللہ انویسمنٹ کلائیمنٹ کو بہتا بنائیں گے روزدار کے زیادہ ہوا کے بھائیہ کرنے کے لیے ہم لیبر انٹینسٹس جو اندسٹری ہے اس کو پروپ کریں گے ذریعنس کے جناز کی بنیاد پر دہاتوں میں کسو میں ہم سمال لیول کے ہم محافظ سردے لگوائیں گے ہر کون میں ہم ٹیکنیکل ووکیشنل سنٹر بنائیں گے میاں نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ کا اجراد کیا اس ہیلتھ کارڈ کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہم پورے دور و شورت اس کا نام کو عمل کریں گے لاکھوں افراد کے لیے لاکھوں گھر افورڈبنٹ لوگ پاکست ہاؤڈو رسکن ہم بنا کر دیں گے گیا میر باشا ڈائم ہماری ٹاپ موس پیرولٹی ہے اگر ہمیں چندہ بھی کٹھا کر کے پورے پاکستان کو اگر ہمیں کرنا پڑا تو انشاءاللہ ہم کریں گے منشور تو پیش کیا جناب شہباز شریف نے لیکن ان پر لازم تھا یا ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں کئی وعدے جو آپ کر رہے ہیں یہ وہ وعدے ہیں جو آپ سے پانس سال پہلے اور اس سے دس سال پہلے بھی کیے تھے کیا وجہ ہے کہ پچھلے پانس سال میں آپ کی حکومت نے یہ وعدے پورے نہیں کیے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے نتصالات کیوں کم نہیں کیے باشا ڈائم پھر پوری طرح سے کام کیوں نہیں ہوا ہیل کارٹ پورے ملک بجاری کیوں نہیں ہوا بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تمام وعدے جو آج جناب شہباز شریف نے درستان دوہزار اٹھارہ کے منشور میں شامل کیے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو دوہزار تیرہ میں مسلم لگ نون نے اپنے انتخابی منشور میں جس کا نام رکھا گیا تھا مضبوط معیشت مضبوط پاکستان کا اس میں پیش کیے تھے جناب نواز شریف نے ہر شعبے میں دل کھور کر عوام سے وعدے کیے تھے پانس سال بعد پاکستان مسلم لگ نون کے لیے یقینا یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ یہ سپیسیفک وعدے جو پورے کیے گئے تھے اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا گیا ہمارا حدث پاکستان کی برامدات کو سو ارب ڈالر ست جاوز کرنا ہے ملک میں تعلیمی ایمجنسی کے ذریعے ناخانگی کا خاتمہ کیا جائے گا نیشنل یوت پولیسی کے ذریعے دس لاکھ نوجوانوں کو روزگار فرہم کیا جائے گا انشاءاللہ تھانہ کلچر کی اصلاح کریں گے پولیس قوانین پر نظر سانی کریں گے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بھی اس طرح سے کیا جانا چاہیے ہم پہلے مہینے اس کے بورڈ آف گورنرز مقرر کریں گے بہترین لوگوں پر تاکہ پاکستان کو خسارے اور نقصانات سے بجایا جا سکے ہم قانونی اور عدالتی طریقہ کار کو مختصر اور آسان بنائیں گے اور پہرے مرلے میں دیوانی مقدمات کا فیصلہ ایک سال اور اپیلوں کا مرلہ اگلے ایک سال میں مکمل کیا جائے گا ایک ازاد قومی تساب کمیشن بنایا جائے گا دس لاکھ روپے سے زیادہ کے سرکاری اخراجات کی تفصیلات ہر سرکاری محکمہ اپنی ویب سائٹ پر ڈالے گا حکومتی معاملات کی شفافتیت کو یقینی بنانے کے لیے ہر شہری کو تمام معلومات حاصل کرنے کا حق دیں گے آپ نے دیکھ لیا وہ تمام وعدے جو بہت بڑے وعدے تھے ان میں سے آدھے بھی پورے ہوتے تو آج جناب نواز شریف کی پشت پر پوری قوم کڑی ہوتی یہ وعدے پورے نہیں ہوئے تو کیوں اب دوہزار اٹھارہ میں کیے جانے والے وعدے جو اس منشور میں آج جو آج پیش کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے یہ سب کچھ پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنمہ ہیں جناب نواز شریف کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک سے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم نے نواز شریف صاحب کا منشور اور وعدے جو سن دوہزار تیرہ میں کیے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے سنائے آپ کہیں دوبارہ آپ کو سنا دیں ایک کے بھی قریب سے نہیں گزرا گیا یہ تو ایک ہے لٹینی آف ڈیزاسٹرس نہیں ہے کیا دیکھیں خان صاحب آپ نے کہا کہ آج کا بجٹ جو تھا وہ عمومی تھا میں نے تو بہت سی خصوصی باتیں سنی ہیں اور پڑھی ہیں اور لکھی بھی ہیں دوستوں کے ساتھ ملکے آج سے پہلے ہم تو اس پہ چلے جائے نا جو پہلے پیش کیا گیا جو کہ جس میں کوئی ابحام نہیں تھا جو کہ آج تو شہباز شریف کی جانب سے تو جو نواز شریف کی جانب سے آیا تھا کیونکہ اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ آپ وعدے پورے کرتے ہیں یا نہیں جی سب سے بڑا وعدہ جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس ملک سے تاریخی جو ہے اسے مٹائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار تیرہ میں شہری علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دہی علاقوں میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اب کس کو نظر آ رہی ہے وہ لوڈ شیڈنگ سب آپ لاہور میں یا اسلام آباد میں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں میں کراچی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ روزانہ ہوتی ہے یہ وہ شہر جہاں پہلے نہیں ہوتی تھی دو ہزار چودہ میں پندرہ میں وہاں دن میں تین گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ایک عام طور پر کیا لاہور میں اسلام آباد میں پڑی میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جی تقریبا جو شہری علاقے ان میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے باوجود اس کے باوجود اس کے کہ اس وقت حکومت ہماری نہیں ہے ہم نے یہاں پر جب عبوری حکومت تھی تو تیرہ ساڑھے تیرہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا ہوتی تھی اور پیک کے اوپر بجلی جو ہے وہ پندرہ ہزار تک جاتی تھی اب اس وقت اکیس ہزار بیس ہزار سات سو میگا وارٹ پچھلے مہینے پرڈیوس بھی ہوئی ہے اپنی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کی لائنوں سے بھی گزری ہے اور جو لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ کیا دو ہزار تیرہ میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی آج وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں کراچی کے اندر ہماری حکومت سے پہلے پرویز مشرف صاحب اور اس کے بعد بینظیر صاحبہ کی جو حکومت پیپلز پارٹی کی تھی بینظیر صاحبہ کی غالباً نہیں اس کے اندر فیصلہ کیا گیا تھا کہ کون کون سی سہولیات کے الیکٹرک کو دی جائیں گی اور سرکار کا ریاست کا عوام کا جو انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا تھا وہ غالباً انہوں نے اس وقت کونٹریکٹ میں نہیں کیا جس کے نتیجے میں کہ الیکٹرک نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے جس کی تکلیف کراچی کے لوگوں کو ہو رہی ہے لیکن ہم نے اپنا تمام وعدہ پورا کیا ہم وہ بجلی بھی دیتے رہے ہیں جی ڈاک صاحب آپ نے خود چھوڑ دیا یہ پجاب کے شہری علاقوں کو میں ذرا جلدی بات کرتا ہوں جی کہ وہ خود فیصلہ کریں گے آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہو رہی ہمارا پہلا وعدہ یہ تھے کہ تاریخی ختم کر دیں گے لوڈ شیڈنگ زیرو ہو جائے گی عوام جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بہت آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ اور آپ کا اس وقت آپ فرما رہے ہیں تو یہ درست ہے یا نہیں اب ہم آ جاتے ہیں وہ جو جناب نواز شریف کے وعدے تھے جو اسپیسیفک وعدے تھے چلیں میں آپ کو ایک اور چیز پیش کرتا ہوں پھر آپ اجازت دیجئے جی جی فرمایے 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 جی دو ہزار تیرہ میں ہماری جو جو گیس کی ترسیل ہے اور جو ضرورت ہے اس کے اندر تقریباً دو سوا دو بلین کیوبک فٹ کا فرق تھا پچھلے تقریباً تین سال میں ہم نے ایک اشاریہ دو بلین یعنی ساٹھ فیصد دو بلین کا جو گیپ تھا اس کو کم کی آئے لن جی کے دو ٹرمینل لگائے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کانٹریکٹ کی ہیں لن جی کے اس کو بھی چھوڑ دیجئے آپ دہشتگردی کی بات کر لیجئے دو ہزار تیرہ میں دہشتگردی کے تقریباً دو ہزار سالانہ واقعات ہوتے تھے اب چار پانچ سو رہ گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں چار پانچ سو بھی بہت زیادہ ہیں ہر قسم کی دہشتگردی کے لیکن دو ہزار سے ان کا چار سو یا پانچ سو تک آ جانا کراچی کے جو صورتحال ہے لوگ خوف سے رات کو باہر نہیں نکلتے تھے اب کراچی میں باہر نکلی ہے اور دیکھئے ذرا تاریت روز پہ کیا ہو رہا ہے اس کا اس کا کریڈٹ ہے کراچی والے اس کا کریڈٹ دیتے ہیں جہاں جہاں اس کا کریڈٹ پہنچنا چاہیے وہاں وہاں اس کا کریڈٹ ضرور پہنچتا ہے اب یہ آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں جا تو رہے ہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار تیرہ سے مقابلے میں دوہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ کم ہے مگر آپ کو آپ کے علم ہے کہ آپ آٹھ سو عرب روپے کا گردشی قرضہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ جو ٹرانسویشن اور جو ڈسٹریبوشن تھیفٹس ہیں اور جو جو لیکجز ہیں ان کو اس سے زیادہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے ریاست کے لیے ناممکن بنا کے جا رہے ہیں کہ اگر یہ ساری بجلی استعمال ہو تو اس کی ادائیگیاں پوری ہو جائیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایک بہران جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں چاہے وہ اب آپ کی حکومت آئے یا کوئی اور حکومت آئے میں پھر پوچھ رہتا ہوں دوسری طرف آ جاتے ہیں سٹیٹ کوپریشنز کی جو بات ہوئی تھی جنام نواز شریف کا وعدہ در وعدہ در وعدہ تھا مگر ایک رتی کی بہتری وہاں نہیں ہوئی ہے وہی کی وہی ہیں پہلے شاید سات سو عرب کھا رہی تھی اب ایک ہزار عرب روپے ہمارے کھا جاتی ہیں ناکامی کی بالکل مکمل تصویر ہے میرے دیکھئے میں آپ کی دو باتیں جو ہیں ان کو آپ کی بات سے میں تھوڑا بہت اگری کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہماری پیدا وارد کیپیبلیٹی تھی چاہے وہ بجلی کی ہو یا گیس کی ہو وہ ہم نے بہت حد تک بڑھائی اور لوڈ شیڈنگ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہیں ایک دو گھنٹے ہو رہی ہو تو ہو رہی ہو وہ چودہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ غالباً لوگ ابھی بھولے نہیں ہیں لیکن دوسری جو آپ کی بات ہے وہ کسی حد تک صحیح ہے ہم نے تقریباً آدھا فیصد اپنے لاسز جو ہیں وہ کم کی ہیں جو کافی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ وعدے کیے تھے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ایک دن وہ اپنا کیا نامے کیا پیٹل ٹاک پہ حامد میر ساتھ آ کے بتائیں گے کہ بہت جلد یہاں پہ ایک دھرنا ہونے والا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سابق جرنیل کو عدالت میں بلانے کا فیصلہ کیا یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مخدوم جعوید حاشمی صاحب جو ہیں وہ ایک دن کھڑے ہو کر کئی مہینے پہلے پینما کے کیس سے کہیں گے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ عدالت کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیسے حکومت جاتی ہے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ چار چھے آٹھ مہینے جو ہیں وہ دھرنے چلتے رہیں گے اور لوگ اشارے کریں گے ایسے انگلی اٹھا اٹھا کے کسی ایمپائر کی طرف جس کا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کون تھا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے اگر چین کا صدر یہاں پر آنا چاہے گا تو باوجود اس کے کہ لوگ جائیں گے خان صاحب کے پاس اور کہیں گے کہ خدارہ کم از کم دو چار آٹھ دن کے لیے دھرنا ہٹا دیں تاکہ اس ملک کی ترقی پیچھے نہ جائے اور وہ کہیں گے نہیں دھرنا ہوگا ملک میں ترقی ہو یا نہ ہو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کو پینما کے کیس میں اکامہ کے اوپر نکال دیا جائے گا اور چلتی ہوئی حکومت جو ہے اس کو الٹا دیا جائے گا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایک سیلیکٹیوٹی کے ساتھ کیسز جو ہیں ان میں صرف مقدمات کی پیروی ہو یا نیپ کے مقدمات ہو یا نیپ کی کاروائی ہو وہ صرف ایک پارٹی پر ہوگی تو ہم نے جو کاروائی آپ کو دی وہ ان تمام چیزوں کے باوجود دی اور آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پوری کتاب میں آپ نے تو صرف غالباً تقریر سنی وہ آپ کتاب پڑھ لیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک پرفومنس ہر چیز کے خلاف اور ایک وعدہ آنے والے وقت کا اور پرفومنس کے زاویے سے صرف وعدے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اگر ہم نے یہ سب آپ کو ڈیلیور کیا ہے تو پھر آپ ہمارے وعدوں پہ بھی اعتماد کی بہت شکریہ آپ ایک نظر پر لیجئے آپ نے دو تین چیزیں چیزیں آپ کی گفتگو میں بالکل قلل نہیں ڈالا جس میں آپ نے بتایا کہ اگر وعدے پورے نہیں ہوئے اور وعدے اگر پورے نہیں ہوئے تو یہ وجوہات ہیں اور یہ عوام کے سامنے آپ نے رکھی اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری وجوہات میں وزن ہے بہت بہت شکریہ کچھ وعدے پورے نہیں ہوئے کچھ وعدے پورے نہیں ہوئے اچھے خاص ہے وعدے پورے نہیں ہوئے اور بڑے بڑوں کو تو ٹچ بھی نہیں کیا ہم نے اکسا ہم چھوڑے ہوں اس کو جائیں جانے دیتے ہیں مگر بہرحال تینکیو سو مچ اگین بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا